اسم و اجتا بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں بہت جلدی سے آپ لوگ کو ایک بلدست جو ہارٹ سیلر پروجیکٹ ہے آج کل کے دنوں میں زمین ڈاٹ کام کے ٹاپ لس پر وہ ہے گل بہار پشاور کے ایک پروجیکٹ اسلامباد کے فلور پر پشاور کے فلور پر صرف اور صرف آج کل اسی پروجیکٹ کا چرچہ ہے اور اس کی خاص وجہ اس کی لوکیشن ہے آپ کو پتا ہے ریل اسٹیٹ کے اندر لوکیشن ہی ایسی چیز ہے جو میٹر کرتی ہے اب لوکیشن اس کی کیا ہے وہ سمجھانے کے لیے یہ والی ویڈیو ہے بغیر وقت ضائع کیے سیدھے چلتے ہیں میں آپ کو اس کی کہنا میں وہ سمجھا دیتا ہوں لوکیشن اس کی لیکن اس سے پہلے میں اتنی عرض اور اتنی بات ضرور کروں گا کہ اگر ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اگر شیئر اور لائک نہیں کیا تو شیئر اور لائک بھی کر لیجئے ہوگا اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ میری فیچر میں آنے والی ویڈیو آپ اس کو پہلے آپ کو اس کی خبر مل سکے اور ضرور کوئی نہ کوئی اچھا پروجیکٹ کوئی نہ کوئی اچھی اپرچنیٹی ہوتی ہے اس کو میں ڈسکلوز کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو پہلے میں سیٹیز آف پاکستان آآ مائی بیلووڈ آن مائی ڈیئر سیٹی پیشاور جب پیشاور کے اندر آپ آآ لینڈ کرتے ہیں تو پیشاور کا یہ رہا ائرپورٹ ٹھیک ہے اس اس دی آآ مین آآ مین لینڈ مارک تو یہ ائرپورٹ سے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ یہ رہا امن چوک امن چوک سے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ جب ہم جاتے ہیں تو یہ یہاں پر یہ جگہ آتی ہے گل بہار کی ٹھیک ہے یہ گل بہار اب گل بہار کے مین روڈ پر جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر ایک دو چیزیں اور بھی ہیں یہ بھی ایک لینڈ مارک بہت پرانہ بہت مشہور ہوتل ہے اور یہ ہشتگری چوک ہے اس سے تھوڑے سے آگے آتے ہیں تو یہاں پر الخدمت والوں کا ہسپٹل بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پر بی آر ٹی کا جو بس سٹیشن ہے گل بہار بس سٹیشن وہ یہ رہا یہ رہا بی آر ٹی کا گل بہار بس بی آر ٹی کا سٹیشن یہ دیکھ رہے ہیں تو ایک یہ روف نظر آ رہی ہے اور ایک یہ والی روف نظر آ رہی ہے پولک پولیٹس بھی ہاں پہ بنے رہے ہیں تو اور اس سے بھی بڑھ کر گل بہار تانہ اس کو کہتے ہیں تانہ دو گل بہار تانہ تو تھانہ ہے یہ اور تھانے کی قریب سے جو روڈ اندر کو جا رہی ہے اس روڈ سے جب آپ اندر جاتے ہیں تو یہ ہے ماں یہ روڈ پلوڈ 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 پڑھ یہ ہرشنٹ ہے گل بہار اٹھو پلوڈ پر تھوڑے سے اسی شل پتہ اس کے ساتھ فرسٹ پلوڈ جو ہے وہ ایک سٹیشن ہے گیس پلس سٹیشن اس کے ساتھ سیکنڈ پلوٹ جو ہے یہ گاڑیوں کی ٹیکسی ہے ٹیکسی سٹین اور یہ رہا ہے تھرڈ پلوٹ اگجیسنٹ ٹو اس ٹیکسی سٹینڈ ویر آور پروجیکٹ اس لکیٹیڈ وون ان اونلی حسین ہائٹس ٹھیک ہے سو شیل پم کے ساتھ ون ٹو دس اس دی تھرڈ پلوٹ آفٹر دی شیل پم اچھا اب اس روڈ کی خاصیت کیا ہے یہ گل باہر روڈ یہ گل باہر روڈ کی خاصیت کیا ہے یہ رہا یہ گل باہر روڈ آگے جاتا ہے انم سنم چوک کی طرف اسے کہتے ہیں انم سنم چوک ٹھیک ہے اور یہ سرکولر روڈ کو ٹچ کر رہا ہے اور یہ بہت مشہور روڈ ہے اچھا یہاں پر کشرت سینیما روڈ بھی ہے جو گل باہر کے اندر آپ کو لے جائے گی گل باہر نمبر تین چار کی طرف اور یہ والا جو کیا نام ہے گل باہر کی جو پہلی سٹریٹ ہے گل باہر کا آپ کو اگر نقشہ کا آئیڈیا ہو تو گل باہر میں دو ہی سڑکے جاتی ہیں دونوں بڑے مشہور سڑکے ہیں لیکن اشرت سینیما روڈ جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے which is on the walking distance اگر میں آپ کو یہاں سے دکھا دوں تو this is our place and project location and this is the اشرت سینیما روڈ تو یہ total 95 میٹرز ایک منٹ walking distance کی پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اگر اس کہنا میں حسین ہائٹس کے project سے آپ مین روڈ کی طرف نکلنا چاہیں مین روڈ کی طرف آپ نکلنا چاہیں یہ رہا بیٹی سٹیشن کی طرف آپ آنا چاہیں تو آپ اس کے علاوہ کا ایکسس کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے تو اس نقشے میں دیکھیں جو اس روڈ کی اوپر نہ ہو آبادی تو چھوڑیں اس روڈ کی اوپر نہ ہو اس روڈ کی اوپر آپ کو ہسپیٹل سے لے کر کلینک سے لے کر ایجوکیشنل کمپلیکس سے لے کر بیوٹی سیلون سے لے کر بلکہ یہ عشرت سینیما والا جو روڈ ہے یہ تو ہے ہی پورا فوڈ سٹریٹ آگے جائے سمجھ میں آ رہی ہے بات ہولسل مارکٹ سے لے کر ریٹیل مارکٹ سے لے کر پارٹس سے لے کر ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں اگر میں یہاں پر مارک لگا لوں ٹھیک ہے تو جو ایوری نیسیسیٹی آف لائف ایس اویلیبل اووہ ہیر ویدین ہنڈرڈ میٹر ریڈیس ہنڈرڈ میٹر ریڈیس کے اندر یہاں پر سب کچھ اویلیبل موجود ہیں ایڈونٹ سینک لوکیشن وائز اس سے اچھی لوکیشن آپ کو کوئی مل سکتی ہے لیکن سب سے بڑی بات کہ اس علاقے کو اس روڈ سے رائٹ ہینڈ سائٹ پر یہ والا جو علاقہ ہے دس اس گل بہار یہ والا جو علاقہ اس کو کہتے ہیں حسین آباد گل بہار حسین آباد پھر خاص کر حسین آباد یہ ذرا زیادہ سلجاوہ بنا ہے بہت خوبصورت بناوا ہے اور یہاں پر آپ کو مرلہ زمین خریدنے کو نہیں ملتی لینڈ کی شوٹیج ہے یہاں پر آپ کو ملے گی نہیں اور اگر آپ کو مل گئی بڑی باقسمت ہوئے ایک مرلہ ایک مرلہ ساٹھ لاکھ سے اوپر اوپر کی بات ہیں اسی طرح کمرشل آپ کو مل بھی جائے تو وہ کروڑ سا وہ کروڑ سے اوپر اوپر کی باتیں ہیں بہت منیمل بجٹ کے اندر میں بھی آپ کو ریٹس اس لیے ڈسکلوز نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ یہ ویڈیو کب دیکھیں گے اور اس وقت ریٹ کیا ہوں گے لیکن اتنا بتا دوں کہ جو ریٹ آج کے ڈیٹ میں جس وقت میں بیٹھا ہوں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس ڈیٹ کے اندر جو ریٹ ہیں آپ کیوں کہہ لے کہ ایسے آفر آپ کو نہیں ملنے والے آج کے دن میں میں نے پانچ چھے جو میرے قریبی قریبی دوست ہیں جو ہی کہنا میں آفر نظر آئی اپورٹنیٹی نظر آئی میں نے انہیں پچھ کیا بہت معمولی انسٹالمنٹ کے ساتھ اونلی چھتیس ہزار روپے انسٹالمنٹ کے ساتھ اس پروڈجیکٹ میں اس لوکیشن میں یو آر ایبل تو گراب دی اپورٹنیٹی ٹھیک ڈاؤن پیمنٹ کرنے صرف چھتیس ہزار آپ کو مہینے کی انسٹالمنٹ بھرنے پڑھیں گے تو آخری گزارش کیا ہے کہ آپ خود اس پروڈجیکٹ کا وزٹ کریں سائٹ پر آئیں میں خود بھی وہاں پر آویلیبل ہوتا ہوں میں پہلے وہاں پہ ہفتے میں ایک دن جاتا تھا پھر دو دن جانے شروع کی لیکن یہ ہے کہ اگر میں نہیں بھی ہوا تو ہماری ٹیم میمبرز بھی ہوتے ہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کے لئے وہاں پر آویلیبل ہوں تو صرف سائٹ وزٹ کریں یہاں پہ سراؤنڈنگز دیکھیں یہاں سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر یہاں پہ عمر فارمیسی ہے یہاں پہ سلمان بیکرز بنا ہوا ہے یہاں پہ الفلاہ کیا نام ہے وہ الیکٹرونکس والے جو ہیں نام ذہن سے نکل گیا بڑے مشہور الیکٹرونکس والے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں یعنی ایفری سنگل ٹھنگ ایفری سنگل ٹھنگ ایس آویلیبل ایفری سراؤنڈنگز دیکھا دوں یہ دیکھ رہے ہیں میں جلدی سے آپ کو اس کی ڈائمینشنز بھی چک کرا دیتا ہوں یہ تقریباً چوالیس مرلے کا پلوٹ ہے چوالیس ٹھیک ہے یہ میں جلدی سے پن پوائنٹس اٹھا رہا ہوں غلطی بھی اس میں ہو سکتی ہے اس کو تھوڑا سے یہ کھینچ لیتے ہیں اس کو یہ کھینچ لیتے ہیں آپ کو اس کے ڈائمینشنز کا ڈیا ہو جب بلکل ریکٹینگل اور پلوٹ ہے تو اگر ان ڈائمینشنز کو بھی لے لیا جائے نا فور ایکزامپل یہ کتنا بن گیا نائن ففٹی ایٹ سکوئر فیٹ یہ دھر نائن ففٹی ایٹ سکوئر فیٹ کو کنورٹ کریں یہ سینتیس مرلہ رہا ہے یہ تو میں نے رف آپ کے لیے صرف وہ پن پوائنٹس سیلیکٹ کیے ہیں یہ آرمونس فورٹی فور مرلہ ہے تو فورٹی فور مرلہ کا اوپر کے اوپر دو ڈبل بیسمنٹس ہیں لور گراؤنڈ اپر گراؤنڈ فورس فلور یہ کمیرشلز ہیں اور اس کے اوپر سیکنڈ فلور وہ آنرز نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے تھرڈ فورت فیفت سکس این سیونتھ چوہو تری بیڈرون کے اپارٹمنٹس ہیں اور اس کے اوپر فیچر کی کنسٹرکشن کی بھی پلاننگ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر تین لفٹس ہیں امنٹس کیا کیا ہیں وہ ڈیٹیرز میں ہیں اس میں نہیں جاتا صرف مسترابطہ کریں اور اس کو دیکھیں گے پسکس کریں گے سیونتر میری لیکیو اور اس کی بھی آگر آپ ٹھنی کو گیزے جسد بھی کچھ نہیں ٹھنا اس جو رکھیں گے جمپ اینٹو ایٹ اگر میری قولیفیکئیشن ریل ایستیت قولیفیکیشن وائی ویڈیو نہیں دیکھی اسے ضرور دیکھئے گا دیکھنے کے بعد ایز یوزول اپنا ہومورگ کیجئے استخیارہ کیجئے مشورہ کیجئے اگر آپ ان چاروں چیزوں میں کالیفائی کر گئے ویڈیو میں بھی کالیفائی کر گئے استخارے میں بھی کالیفائی کر گئے مشورہ میں بھی کالیفائی کر گئے then next step and final step for you to take is کہ آپ توقع کیجئے توقع تو علی اللہ and jump straight into this project میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے اپنی ہمشیرہ کے لیے اپنے بہنوی کے لیے میرے بچپن کے قریبی دوست ہیں میں نے انہیں بھی ریکمینڈ کیا ہے میں اپنے لیے بھی اس کے اندر انویشمنٹ کرنے کی کر رہا ہوں آپ دعا کریں کہ اللہ پاک میرے بھی ترتیب بنا دے تاکہ میں اس project میں اپنے لیے بھی جگہ بنا سکوں تم میں سے کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کر لے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے واللہ العظیم باقی مقدر کی باتیں ہیں آپ اس کو ضرور کنسیڈر کیجئے اگر میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں دو کنسیڈر کنٹاکٹنگ می واتسپ ڈروپ کیجئے انشاءاللہ میں میسیج دیکھتے ساتھ خود ہی آپ کو کلائی کروں گا خود ہی آپ کے ساتھ میٹنگ سکیجول کر لوں گا مجھے ایک تو آپ کوڑی زندگی دعائیں بھی دیں گے آپ کبھی نہیں پچھتا ہیں گے اگلی ویڈیو تک کیلئے اپنا خیال رکھئے بڑوں کا احترام اور نمازوں کا احتمام کیجئے السلام علیکم موسیقا